اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امتی غاب سے بھی سی ہو گیا ہمem بات کرنے والے ہیں کافی اچھا کام ہے اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے جانا ہے تو پوری جانگاری آپ کو دینے والا ہوں کیسے آپ نے اس میں اپلائی کرنا رہے گا کیا کپ برسوس رہے گا اور کون کون سے لوگ جا سکتے ہیں تو آپ سورج علی کے آخر تک ویڈیو دیکھتے رہے ہیں کیونکہ آپ کو پوری جانگاری ہو جائے اور آپ سمجھ سکیں کہ اس طریقے سے آپ نے اس میں اپلائی کرنا رہے گا کیونکہ بہت سارے لوگ کے کمینڈ آ رہے تھے کہ اس طریقے کا کوئی کام ہو تو بتائیے گا تاکہ ہم اس میں اپلائی کر سکیں وہ کام آپ کے لئے آ چکا ہے چینل کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کریں جتنا ہوسے کی ویڈیو کو شیئر کریں کمینڈ بوکس میں اپنی رائے بتائیں تاکہ آنے والی وقت میں آپ کو کیسے کام چاہیے اور اگر آپ پارٹ ٹائم میں کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے ٹیلیگرام کا لنک ملے گا آپ نے اس کو فولو کر لینا وہاں پہ میں ویکنسی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور جو ہے ارنگ سے ریلیٹڈ جو وہاں پہ اپلیکیشن اور جو بھی ویب سائٹ وغیرہ ہے وہ بھی اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں تو آج جو کام کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کام ہے آج سعودی عرب کا ائرپورٹ کا تو اگر آپ ائرپورٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کریں اس میں جو ہے اگر آپ کا میڈیکل ہو رکھا ہے تو اچھی بات ہے ڈائریکلی آپ کا کام شروع ہو جائے گا اور اگر آپ نے میڈیکل نہیں کرا رکھا ہے تو آپ ہم سے ایک بار کونٹریٹ کریں پھر آپ کو بتائے جائے گا کہ آپ نے میڈیکل کیسے کرانا ہے اور کب کرانا ہے تو یہ جو ہے ائرپورٹ کا کام ہے ڈائریکلی کمپنی ویزا رہے گا اور اس میں ائرپورٹ لیور چاہیے جو کہ ائرپورٹ پہ ایکس وائی جائٹ جو بھی کام رہتا ہے چاہے وہ ٹرولی کا کام ہو صاف صفحہ کا کام ہو یا پھر کچھ بھی کام ہو ائرپورٹ پہ وہ آپ کو کرنا پڑے گا اس چیز کا دھیان رکھے گا اس میں لوڈنگ ان لوڈنگ ائرکرافٹ کلینر وغیرہ سارا کچھ جو کام رہے گا اور اس میں جو ہے شٹرونگ ہیلتی بندہ چاہیے اس چیز کا بھی دھیان رکھے ہیں کلین شیف وغیرہ چاہیے یعنی کہ آپ کے اگر داڑی ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر پائیں گی کیونکہ یہ شرط رکھے گا یہ کمپنی کی طرف سے اس چیز کا دھیان رکھے ہیں کلین شیف ہونے چاہیے اور اس میں ایج جو ہے وہ آپ کی باعث سلیک ہے 35 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے یہ بھی اس چیز کا بھی دھیان رکھے گا بات کر لیتے ہیں کونٹیکٹ کی دو سال کا آپ کا کونٹیکٹ رہے گا اکومنڈیشن ٹرانسفرٹیشن میڈیکل انسرنس وغیرہ ساری فیسلیٹی جو ہے وہ آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے اور اس میں جو ہے آپ کا دو سال کا کونٹیکٹ ہے بارے گھنٹر ڈوٹی ہے پلس آپ کو ڈوٹی ٹائم فوڈ ملنے والا ہے ایڈ ٹکٹ وغیرہ سارے کچھ کمپنی آپ کو آفٹر ٹو یرز کے بعد میں جب آپ کام کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو ملنے والا ہے میڈیکل آئی کام انسرنس وغیرہ سب کچھ کمپنی آپ کو پروائیڈ کر لیے تو اگر آپ ائرپورٹ کے کام میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس میں اگر سیل لی کی بات کرنے تو سیل لی رہے گی آپ کی ہزار ریال دو سو ریال کھانے کا ہے تو بارہ سو ریال آپ کی سیل لی ہے اور اس میں اگر دو سو ریال نہیں ملے گا تو روٹی ٹائم آپ کو فوڈ مل جائے گا لیکن بیسک جو سیل لی ہے وہ آپ کی ہزار ریال ہے تو آپ اس میں پروائی کر سکتے ہیں کافی اچھا کام ہے ائرپورٹ کے لیے بہت سارے لوگ اپلائی کرنے کی سوچ رہے تو بہت سارے معلوم کر رہے تھے بھئی کوئی ائرپورٹ کا کام اس طریقے سے آئے تو ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس میں پروائی کر سکیں تو کافی اچھا کام ہے آپ ضروری اس میں اپلائی کرنے ہیں باقی یہ دیکھیں انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے واتسپ پہ جوڑیں ہمیں واتسپ میں میسز کردھکتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں جو بھی انفرمیشن چاہیے سے ریلیٹڈ وہ آپ کو دے دی جائے اور آپ کو بتا دیا ہے تو جتنا ہوسے کہ آپ ہمیں جو ہے کونٹک کر رہے ہیں اور اپنے کام کے لیے اپلائی کریں اور اپنا ڈوکمینز میں جو بھیجنا ہے پاسپورٹ کا فرینڈ ویکس کین پاسپورٹ سائز فورٹو کونٹیکٹ نمبر ویکسین سارٹیفکٹ یہ سارا ڈوکمینز آپ ہمیں بھیجئے گا اور آپ کا کام شروع انشاءاللہ ہو جائے گا تو آپ ضرور جو ہے بنا ڈوکمینز وغیرہ بھیجائیں ملیں گے سنائے فیڈیو میں تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آپ اپنا خیال لیں امنی فیملی اور خیال لیں گے ٹیک کیر بائے بائے